آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیو نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاہ خبر سجینل نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں خوامی خبر ہے جنوبی ریلوے روزگار ملے کا انخاط جنوبی ریلوے ہفتے کو یہاں روزگار ملے یعنی بھرتی مہم پروگرام منقض کیا ہے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم نیرندر مدی صبح گیارہ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دس لاکھ اہل کاروں کے لیے بھرتی مہم کا آغاز کرے گئے تقریب کے دوران ملک بھر میں پچھتر ہزار نئے تینات ہونے والے افراد کو تقروری نامیں دیئے گئے اس موقع پر وزیراعظم نے ان لوگوں سے خطاب بھی کیا مرکزی وزیر بمولکت برائے امور خانچہ اور پارلیمانی امور بھی مرلی دھرن اس تقریب میں شرکت کیے ہیں اس موقع پر مختلف تنظیموں مرکزی حکومت کے محکموں جیسے ریلوے، انڈیا پوسٹ، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، ای ایس آئی سی وغیرہ میں مختلف سطحوں پر بھرتی کیے جانے والے نئے امید باروں کو تقریبی اور پیشش خطور جاری کے گئے مدیہ پردش کے ریوا کے قریب سڑک حادثے میں پندرہ مسافر حلاق چالیج زخمی مدیہ پردش کے ریوا کے قریب نیشنل ہائیوی تیس پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آئے جس میں پندرہ مسافروں کی موت جبکہ چالیج دگر زخمی ہو گئے ریپورٹ کے مطابق سوہاگی پہاڑی سے اترتے ہوئے آگے جا رہے ٹیلر سے ٹکر آ گئی سوہاگی پولیس نے موقع پر پہنچ کر بس میں فسے مسافروں کو نکالا شدید زخمیوں کو ایمبولنس کے ذریعے تیونتر سیویل اسپتال لے جائے گیا پھر اس کے مطابق یہ حادثہ جمعے کی رات تخریمان کی ساڑھے گیارہ بجے پہاڑی کی وادی میں پیش آیا بس حیدرباد سے ریوائے کے راستے گورک پٹ جا رہے تھی پہاڑی سے اترتے ہوئے وہ حادثہ کا شکار ہو گئی پتہ آ گیا ہے کہ بس کے کیبن میں تین سے چار لوگ بھی پھس گئے تھے حادثہ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے بس حیدرباد سے گورک پٹ جا رہی تھی دخمیوں میں زیادہ تر مزدور ہیں ہر کوئی دیوالی منانے اپنے گھر لوٹ رہا تھا بھارت جوڑو یاترہ کا تلگو ریاست میں اختدام راہل گاندی نے کہا شکریہ آندھرہ پردیش آندھرہ پردیش میں کانگریس لیڈر راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا اختدام عمل میں آیا سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹوٹر پر سرگرم راہل گاندی نے اس یاترہ پر بہتر عوامی ردعمل پر تلگو ریاست کے عوام سے اظہاریتہ شکر کیا اور کہا کہ ان کے عوام کے ساتھ محبت کا رشتہ مزید گہرہ اور مضبوط ہو گیا ہے کانگریس پارٹی اپنے سخت محنت کے ذریعے اس محبت کا جواب دے گی ہم آندھرہ پردیش کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے راہل گاندی نے ساتھ یہ ایک ویڈیو بھی ٹوٹ کیا جس کو اب تک کئی افراد نے دیکھا اور پسند کیا ہے جب متحدہ آندھرہ پردیش کے تقسیم عمل میں لائی گئی تھی اس وقت اے پی کے عوام سے بعض وعدے کیا گئے تھے یہ بنیادی وعدے تھے جو مرکزی حکومت نے کیے تھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان وعدوں کو پورا کیا جانا چاہیے کانگریس کو اے پی میں اونچا اٹھانے کے لیے یہ ایک بہتر شروعات ہے انہوں نے ان کے ساتھ چلنے ان پر محبت نجھاور کرنے اور ان کی مدد پر اظہار تشکر بھی کیا اور کہا شکریہ آندھرہ پردیش بھارت میں اب تک دو سو انیس کروڑ تیرپن لاکھ سے زیادہ ویگزن لگائی گئی ہیں خورمی کوویڈ ویگزنیشن مہم کی تحت ملک بھر میں دو سو انیس کروڑ تیرپن لاکھ سے زیادہ کوویڈ ویگزن لگائی گئی ہیں سہت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیارت نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ آج صبح سات بجے تک دو ارب انیس کروڑ تیرپن لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو چھبیس ویگزن لگائی جا چکی ہیں وزیارت نے کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوویڈ نائنٹین کے دو ہزار ایک سو بارہ نئے مریض سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تیداد پچیس ہزار تریریالیس ہو گئی ہے یہ متاثرہ کیسز کا صفر اشارہ صفر پانت فیصد ہے یومیا انفیکشن کی شرح ایک اشارہ صفر ایک فیصد تک پہن گئی ہے وزیارت نے کہا کہ اسی مدت میں تین ہزار ایک سو دو لوگوں نے کوویڈ سے نجات حاصل کی ہے اب تک کوویڈ سے کل چار کروڑ چالیس لاکھ ستیاسی ہزار ساس سو اڑتالیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جی ایس ایل وی ایم کی تری کی اُلٹی گنتی ہوئی شروع بھارتی خلائی جاج ایجنسی یعنی اثروں کے تاریخی سب سے بھاری راکٹ جی ایس ایل وی ایم کی تری ایل وی ایم تری کو خلا میں داغنے کے لیے اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اس راکٹ کی ذریع پہلی مرتبہ کمرشل سٹیلائٹ داغے جائیں گے جن کا وزن پانچ ہزار چار سو کلو ہوگا گلوگل سیٹ کوم کمپنی ون ویب کے چھتیس چھوٹے برانڈڈ موصلاتی سٹیلائٹس کو ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب آندر پردیش کے سریحری کوٹا کے ستیش دھون قلائی مرکس سے چھوڑا جائے گا جس کا دعون بھارتی ایٹیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے روپے کی خدر میں کمی پر تجربے کار لوگوں کی فوری میٹنگ گلائیں پیچھے دم برمگا پی ایم وزیراعظم کو مشورہ کانگریس نے جمعیرات کو ہندوستانی روپے کی مسلسل گرتوی خدر پر نرندرمدی حکومت کو نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ یہ حکومت ہمیشہ انتخابی مورڈ میں رہتی ہے اور اختصادی مسائل پر توجہ نہیں دے دی کانگریس نے کہا کہ محض بیان دینے سے روپے کی حالت نہیں سودھ لے گی وزیراعظم کو اس معاملے میں فوری طور پر ماہرین کا اجلاس بڑھانا چاہیے کانگریس کے نو منتخب صدر ملکار جن کھرگے نے ہندی میں ٹوٹ کیا ہے کہ روپیہ تریاسی روپے کے نیچے چلا گیا ہے یہ ہندوستانی معیشت کے لیے بہت ختمناک ثابت ہو سکتا ہے مرکزی وزیر خزانہ نے حال ہی میں کہا ہے کہ روپیہ کمزون نہیں ہو رہا ہے ڈالر مضبوط ہو رہا ہے محض بیان بازی سے کام نہیں چلے گا مرکزی حکومت کو جلدی ٹھوس خدب اٹھانے ہوں گے سلمان خان ڈینگی میں مبتلا اب کرن جوہر بگ بوس سولا کی میز بانی کریں گے سپر اسٹار سلمان خان ڈینگی کا شکار ہو گئے ہیں وہ گزشتہ چار پانچ دنوں سے بیمار ہیں ریپورٹ کے مطابق ڈینگی کی وجہ سے انہوں نے اپنے آئندہ پروجیکٹس کی شوٹنگ منصوب کر دی ہے اس کے ساتھ ہی وہ کچھ ہفتے اب بگ بوس سکسٹین کی میز بانی نہیں کریں گے ڈاکٹر نے اداکار کو کوئی بھی جسمانی مشاقت نہیں کرنے کی ہدایت دی ہے اب شو میں ان کی جگہ پلمساز کا رنجوہر لے سکتے ہیں سلمان خان گزشتہ دو ہفتوں سے اپنے آئندہ پلم کسی کا بھائی کسی کی جان کی شوٹنگ میں مصروف تھے فلم کا عملہ اس وقت فلم کی دگر کاسٹ کے ساتھ شوٹنگ کر رہا ہے اور توقع ہے کہ سلمان خان جلد سہتیاب ہونے کے بعد ان کے ساتھ شوٹنگ شروع کر دیں گے ذراعیت مطابق ڈینگی کی وجہ سے سلمان خان اس ویکنڈ پر بگ بوس کی میز بانی نہیں کریں گے اور اب کرن جوہر ٹی وی ریالیٹی شو کے لیے ویکنڈ سپیشل کے میز بانی کر سکتے ہیں پچھلے سال کرن جوہر نے بگ بوس او ٹی ٹی کے پہلے سیزن کی میز بانی کر کے سب کو محضوظ کر دیا تھا ایسے ہی تازہ ترین خبروں کی لیے دیکھتے رہیے سیجنیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کے لیے پناہ خیال رکھیں اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے رابط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-854625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way If yes, then you are at the right place because CosmoLite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true With our proven strategies CosmoLite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% Major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC blocks because of the structure saving Acoustic insulation Faster construction Lightweight Waterproof workability and flexibility Earthquake resistance and pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block So, what are you waiting for? Let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLite Light up your life ness You find that demais because new technology can be само… Cold ofnic and progressively No advertising and not only people you have created They say موسیقی